بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ناظرین آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی امیزنگ ٹپ شیئر کرنے جا رہی ہوں ایسے ٹپ آپ کے ساتھ آج تک کسی نے بھی شیئر نہیں کیے ہوں گے ان ٹپ سے آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے کچن کی کاموں میں ان ٹپ پر آپ کے پیسے بھی نہیں لگیں گے اور آپ کا گھنٹوں کا کام منٹوں میں ہو جائے گا بس آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو انٹ تک لازمی دیکھیں اور ان ٹپ سے فائدہ اٹھائیں تو چلیں شروع کرتے ہیں اپنے پہلے ٹپ بینہ ٹائم ضائع کیے ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی امیزنگ ہے اس کو بنانے کے لیے ہم لیں گے ایک خالی بوتل اس کو ہم اوپر سے کٹ لیں گے چھوڑی کو گرم کر کے یہ بہت زبدست سا آرگنائزر بن کر ریڈی ہو گوا جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگے گا اور آپ کے بہت زیادہ کام بھی آئے گا تو یہ دیکھیں ہم نے بوتل کو کٹ کر لیا ہے اب ہم اس کے شارپ کناروں کو کور کر لیں گے ٹیپ کے ساتھ تاکہ یہ آپ کے ہاتھوں پر نہ لگے اور ٹیپ لگنے سے یہ بہت زیادہ خوبصورت بھی لگے گا آپ نے اس کے کناروں پر ٹیپ کو لگانا ہے اور اس کو اندر کی طرف کور کر دینا ہے تاکہ دونوں طرف سے اس کے شارپ کنارے چھپ جائیں تو یہ دیکھیں ہم نے بوتل کے کناروں کو ٹیپ کے ساتھ چھپا لیا ہے اب ہم لیں گے ایک سیڈی ایسے سیڈی وغیرہ بہت جلد خراب ہو جاتی ہیں اور ہم ان کو بیکار سمجھ کر پھینک دیتے ہیں آج میں آپ کو اس کا بھی یوز کر کے دکھاؤں گی اب ہم اس بوتل کو سیڈی پر رکھ کر جوڑ دیں گے گلو گن کے ساتھ یہ بہت زبادہ سا آرگنائزر بن کر ریڈی ہونے والا ہے اس میں آپ بہت سی اپنی چیزیں آرگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ناظرین ہمارا زبادہ سا آرگنائزر بن کر ریڈی ہو چکا ہے اب ہم اس میں رکھیں گے اپنے میک اپ برش اس کو آپ اس طرح سے اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر رکھ کر آرگنائز کر سکتے ہیں یا پھر اس کو آپ اپنے بچوں کے سٹری ٹیبل پر رکھ کر اس میں بال پوائنٹس اور پین وغیرہ بھی آرگنائز کر سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتا ہے آپ بھی اس طرح سے اس آرگنائزر کو بنا کر دیکھیں آپ کو اس کا ریزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ناظرین یہ ٹپ میری بہت ہی امیزنگ اور یونیک ہے اس ٹپ کو بنانے کے لیے ہم لیں گے ٹیشو پیپر ٹیشو پیپر ہم لیں گے تین عدد اب ہم اس کی ٹیل لگائیں گے آپ نے ان کی چار ٹیل لگانی ہے اس طرح سے جیسے میں لگا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے ان کو اچھی طرح سے پریس کر لیا ہے اب ہم لیں گے سٹیپلر سٹیپلر کے ساتھ ہم ٹیشو پیپر کے درمیان میں دو پن لگائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے بلکل اس کے درمیان میں دو پن لگا لی ہیں اب ہم لیں گے ایک گلاس گلاس کو بھی ٹیشو پیپر پر رکھ کر بلکل درمیان میں اس طرح سے پینسل کے ساتھ ایک گول دائرہ بنائیں گے تو یہ دیکھیں ہم نے پینسل کے ساتھ دائرہ بنا لیا ہے اب ہم اس کی کینچی کے ساتھ کٹنگ کریں گے یہ بہت زبادہ سی چیز بن کر ریڈی ہوگی جو دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگے گی تو یہ دیکھیں ہم نے ٹیشو پیپر کو گول شیپ دے دی ہے اب ہم لیں گے کلر مارکر میرے پاس پنک کلر کا مارکر تھا میں نے اس لیے پنک مارکر لیا ہے اگر آپ کے پاس کوئی اور کلر ہو تو آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس طرح سے آپ نے ٹیشو پیپر کے چاروں طرف کلر لگانا ہے جس طرح سے میں لگا رہی ہوں تو یہ دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے ٹیشو پیپر کے کناروں پر کلر لگا لیا ہے اب ہم اس کے ایک ایک پارٹ کو کھول کر اوپر کی طرف کرتے جائیں گے آپ نے بہت احتیاط کے ساتھ ان کو الگ کرنا ہے کیونکہ ٹیشو پیپر بہت نازک ہوتے ہیں اگر احتیاط نہ کی جائے تو یہ پھٹ بھی سکتے ہیں میں ایک دو ٹیشو پیپر کھول کر آپ کو دکھاتی ہوں اسی طرح سے ہم سارے ٹیشو پیپر کو لگ کر لیں گے تو یہ دیکھیں ناظرین ہمارا زبادستہ ٹیشو پیپر کا پھول بن کر ریڈی ہو چکا ہے اس کو آپ بہت سے کلر میں بنا کر اپنے گھر کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں یہ دیکھنے میں بھی بہت خوبصورت لگتے ہیں آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹیپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب ہم نیو شرٹ وغیرہ لاتے ہیں تو ان کے بٹن بہت جل ٹوٹ کر گر جاتے ہیں اور پھر ہمیں بہت مشکل سے میچنگ بٹن ملتے ہیں آج میں آپ کے ساتھ ایسی زبادست ٹیپ شیئر کروں گی جس سے آپ کی شرٹ سے بٹن کبھی بھی ٹوٹ کر نہیں گریں گے تو اس کے لیے ہم لیں گے ٹرانسپیرنٹ نیل پینٹ اس نیل پینٹ کو ہم شرٹ کے نیچے والے پارٹ جہاں پر دھاگے کی نوٹ لگی ہوتی ہے اس پر اس کو لگائیں گے اس طرح سے آپ نے بھی لگانا ہے زیادہ استعمال سے آپ کی شرٹ تو پھڑ جائے گی لیکن یہ بٹن کبھی بھی ٹوٹ کر نہیں گریں گے یہ میری ازمودہ ٹپ ہے میں جب بھی اس طرح کی شرٹ وغیرہ لاتی ہوں تو سب سے پہلے میں اس طرح سے شرٹ کے بٹن کو گرنے سے بچانے کے لیے اس پر نیل پینٹ لگاتی ہوں اگر آپ بٹن کے اوپر والے دھاگے پر لگانا چاہیں تو اس پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے شرٹ کے سارے بٹن کو گرنے سے محفوظ کر لیا ہے اب آپ جیسے مرضی شرٹ کو استعمال کریں آپ کی شرٹ سے بٹن نہیں گریں گے آپ بھی لازمی ایک بار اس ٹپ کو ٹرائے کر کے دیکھیں آپ کو اس کا رزلٹ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ملے گا ہماری روزانہ نئی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اور ہماری فیملی کا حصہ بننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل ایکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفکیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں اور اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹس کر کے لازمی پوچھیں میں آپ کے ہر سوال کا جواب دوں گی تھینکیو سو مچ فور واشنگ اللہ حافظ